وہ کس طرح بچاتا ہے امام غزالی نے اس کو حکایت کیا آپ فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتہ آسمان سے اتر ہے نیچے ایک فرشتہ آسمان سے نیچے اتر ہے تو وہ بزرگ جی ہیں نا وہ خواب ہی میں فرشتے کو پوچھتے ہیں کہ بھئی تو زمین پہ کیا کرنے آئے تو اس نے کہا جی دو کام اس نے کہا وہ کیا اس نے کہا ایک یہودی دریا میں نا جال لگا کے بیٹھا ہوا ہے یہودی دریا میں جال لگا کے بیٹھا ہے اور جال اس نے اس جگہ لگا لیا ہوا ہے جہاں مچھلی کوئی نہیں ہے تو اللہ پاک نے مجھے بھیجا جا کہیں اور سے مچھلیاں پکڑ کے اس کے جال میں ڈال اس سے پہلے کہ یہ ہمیں پکڑے جا کہیں اور سے مچھلیاں پکڑ کے اس کے جال میں ڈال دے اس سے پہلے کہ یہ ہمیں پکڑے اللہ لوگ کہنے ہیں میں مسجد نہیں جاندہ ہے چاچا تو کونوں نے مسجد چنانل وہ تنہوں بلاندہ ہی نہیں ہے کوئی ہے جی میں نے وہ ٹائم ہی نہیں لگتا جی نماز لی تو کھوڑو میں تنہوں ٹائم نہ لگتا وہ تنہوں بلاندہ ہی نہیں ہے کوئی کیا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں بڑے خوش ہیں حضرت ہم کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں ٹائم ہی نہیں لگتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح فرما رہے تھے آپ نے فرمایا ہے گناہ نہ کیا کرو اللہ ناراض ہو جائیں گا ٹھیک ہے جی اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو پھر اس طرح بندے کو عذاب دیتا ہے کہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا جناب میں تو جوجو گناہ کرتا ہوں تو تو اللہ کی انایات مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں میرے پاس مال بڑھا ہے میرے پاس جائدات بڑھی ہے میرے پاس زمینیں بڑھی ہیں میری اولاد بڑھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی احران ہوئے آپ نے جا کرنا کوئی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں ارس کی یا اللہ میں تیرے بندوں کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا ان کو ڈرارہا تھا تیری نافرمانی کے عذاب سے تو ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا وہ کہتا ہے میں جوجو نافرمانی کرتا ہوں تو تو مجھ پر اللہ کی انایات بڑھتی جاتی ہیں میرے پاس مال بڑھا ہے میری اولاد بڑھی ہے میرے مویشی بڑھے ہیں میرے پاس زمینیں بڑھیں ہیں تو اللہ نے فرمایا اے میرے قلیم میرے جو عذاب کے رنگ ہے نا ان میں جو سب سے ڈرڈا عذاب ہے میں نے اس وقت اس کو وہ دے رکھا ہے عرض کیا اللہ مال بڑھا ہے اولاد بڑھی ہے جانور بڑھے ہیں زمین بڑھی ہے کیت کلیان بڑھے ہیں تو عذاب کیا ہوا فرمایا قلیم میں نے ادھے کلو اپنا نالین دی تفیق کھولی سب سے بڑا عذاب ہے میں نے اس سے تفیقے سجدہ چین لی ہے میرے سب سے بڑا اور آج ہم بہت خوش ہیں ماشاءاللہ بڑی رحمت ہے اللہ پاک دی تو اس کو رحمت کہتا ہے رحمت اس پہ ہے جس کو تفیقے سجدہ میہ رحمت اس پہ ہے جس کو تفیقے ذکر ہے رحمت اس پہ ہے جس کو تفیقے درود ہے یہ کیا رحمت ہوئی ہے اگر یہ رحمت ہوتی تو اللہ اپنے سارے انبیاء کو یہ عطا کرتا یہ آئیہ ہم نے میاری بدل دیا نہیں رحمت اسی پہ ہے جو سجدہ والا ہے رحمت اسی پہ ہے جو ذکر و فکر والا یہ تو کچھ بھی نہیں بابا جیس کا تو حساب دے نہیں جا کے آگے اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اس لیے جتے ہو جائے ہوتے معافی جتے ہو جائے ہوتے معافی معافی منگی اپنے اللہ کو یہ بڑا بڑا کٹھن دور چال رہا ہے اس کا ایک علاج ہے اپنے اللہ کو سچی مر اچھا پوچھا کیا کرنے آئے کہہ کہ یہودی اس جگہ جال لگا بیٹھا جا مچھلی کوئی نہیں اللہ نے میرے فرمایا کہیں اور سے مچھلی پکڑ کے اس کے جال میں ڈال کی تسانو پکاری نہ لگی یہ تسانوی نہ باز مار رہے اچھا دوسرا کام کہہ ایک زاہد ہے اللہ کا عاشق جو کئی سالوں سے اپنے نفس سے جنگ لڑ رہا ہے اللہ کے لئے تو آج اس کے دل میں نا حلوہ کھانے کی خواہش بیدار ہوئی تھی تو ایک بندہ اس سے پیالی میں حلوہ دے بھی گئے مرے یہ اللہ نے جوٹی لگئی جا جا کے حلوہ روڑ چھڑکی تے حلوہ کھا لے اب ساڑے دوسرا کھا لینا ہو جائے بچاتا ہے تو اپنے بندوں کو وہ بہت بڑا بچانے والا ہے آؤ اپنے اللہ نو پکاری اس کی اپنے اللہ نو پکار دے نہیں ہے دیکھو نا در جی یہ کیا ہے ابھی تو اللہ کا شکر ہے ہم اس ماحول میں وقت گزار رہے ہیں جہاں ابھی جسموں پہ کپڑے موجود ہیں اقبال تو وہاں بھی ہوکی ہے تھا جہاں کپڑوں کا نام و نشان کوئی نہیں ہے اور اقبال وہاں بھی جا کے کہتا ہے ہیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ اقبال تو وہاں ہوکی ہے جہاں کپڑوں کا نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے تو کیا کہتا ہے ہیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ سرما ہے میری آنک کاخا کے مدینہ و نجم اور یہ سرما آج بھی مل رہا ہے درہ جی یہ روحانی سرما آج بھی مل رہا ہے درہ جی لیکن لبدا سرگی جی یہ لبدا سرگی جی اٹھے سرگی اٹھنا پہنے اور پھر سرما مانگنا پہنے پھر تنو یہ سرما دے دیں گے تم ہی پھر جدر بیکھیں گا تنو صرف اپنا یاری لبے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین